سلوات بھیجنے آپ حضرات تہران میں ایک محلہ ہے دولت آباد شاید آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہو بڑے شہروں کے محلے بھی بڑے ہوتے ہیں دولت آباد کافی بڑا ایریا ہے اتنا بڑا ایریا ہے کہ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے تقریباً آسے کچھ چالیس والی سال پہلے کا واقعہ اس زمانے میں کی جو انجمن تھی اس انجمن میں صرف جوان پانچ ہزار تھے اتنا بڑا محلہ ہے بارہ ہزار کا مجمع ایک مجلس میں بیٹھتا تھا اتنا بڑا ایریا تھا بہت بڑا ہے ان کے پاس حسینیہ بہت بڑا ہے کافی لمبا چوڑا وسیع و عریض اور چاروں طرف میدان بھی ہے ان کے پاس کافی وسعت ہے اس اعتبار سے اس دولت آباد میں ایک ایسا انسان تھا جس کا نام قاسم تھا یہ معمولاً گوشت کی دکان تھی اور بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو شاید توہین کا سبب کہہ ہوں اس لئے میں نہیں آئے پہ ارز کروں گا لیکن اس کو اس گوشت کی دکان کی بنا پہ جیگہ رکی کہا گیا قاسم جیگہ رکی اگر آپ نٹ پہ تلاش کریں فارسی میں تو آپ کو یہ پورا واقعہ مل جائے گا بڑی تفصیل سے یہ ہے اور اس کے اوپر ایران میں پوری ایک جائر ہے کہ وہ تو اسلامی فلم بنے گی تو ایک پوری فلم بھی اس پہ تیار ہوئی ہے قاسم جیگہ رکی کا عالم یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ اس کے ہاتھ میں چوبیس میں آٹھ گھنٹے تو چاکو رہتے ہی تھا اور وہ بھی وہ چاکو کہ جو اچھے اچھوں کو حلال کر دے نجانے کتنے قتل کے الزام تھے اس کے اوپر نجانے کتنی خرابیاں برائیاں پستیاں سب کچھ تھی حتی اس کا عالم یہ تھا کہ محولے میں کہیں کوئی برا کام ہو قاسم کا نام ضرور آتا تھا لیکن دیکھیں انسان کتنا بھی پست ہو جائے کوئی نہ کوئی اچھائی اس میں اللہ ضرور قرار دیتا ہے اور کم وہ اچھائی اوپر آ جائے اور برائی اس دب جائے نہیں کہا جا سکتا اسی بنا پر کسی کو اتنا برا نہیں سمجھنا چاہیے بالخصوص اگر اہلِ بیتیتار کا ماننے والا ہے کبھی نہیں ہدایت ہو سکتی ہے لہٰذا نہ دشمنیاں اتنی زیادہ کیجئے کہ کسی موقع کے اوپر آپ کو شرمندی ہو قاسم کے بارے میں ملتا ہے کہ بڑی برائیاں بڑی خرابیاں لیکن نجانے اس کے اندر کیا جذبہ تھا ادھر انتیس زلہج آئی محرم سے ایک دن پہلے جاتا تھا نہاتا دھوتا تھا کپڑے بدلتا تھا صاف پاک لباس پہنتا تھا مسجد میں آتا تھا اور آ کر نماز پڑھ کے اللہ سے کہتا تھا کہ خدارہ اب میں توبہ کرتا ہوں بارہ دن کوئی گناہ نہیں کروں گا اس لیے کہ اب یہ حسین کی تاریخیں آگئی ہیں نجانے کیا جاز پاتا اور اسی چیز نے نجات دلائی کہتے ہیں کہ اس کا عالم یہ تظہر ہے مضبوط بدلتا تھا کافی باڈی بیلڈر ٹائپ سے آپ نے ایرانیوں کا عالم دیکھا ہوگا ایرانیوں کے عالم لمبے نہیں ہوتے چوڑے ہوتے ہیں اور اس بنا پہ کافی وزنی ہوتے ہیں معمولاً اس کو اٹھانا آسان کام نہیں مجھ جیسے آدمی تو نہیں اٹھا پائے گا مضبوط جس مالہ آدمی چاہیے عالم یہ تھا کہ جو دولت آباد کا سب سے بڑا عالم دو تاریخوں میں ساتھ اور آشور دو دن اٹھتا تھا اتنا وزنی تھا کہ سوائے قاسم کے کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا اچھا ظاہر ہے وہ توبہ کر کے اچھے لباس پہن کے صاف سترہ بن کے مولا کی بارگاہ میں آئے کون اس کو منع کرے گا سب کہتے تھے ہاں بسم اللہ اچھا ہوا یہ کہ اب ظاہر ہے کہ عالم سب سے آگے آگے چلنا ہے کچھ لوگ سہارا دینے کے لیے ساتھ میں چلنا ہے لیکن عالم سب سے آگے ہے پھر پیچھے ہیں سارا مجمع ہے ساری انجمن چلنا ہے سارے جوان چلنا ہے بزرگان چلنا ہے علماء چلنا ہے سب چلنا ہے اس حسینیہ کے جو ذمہ داران تھے جو منیجنگ کمیٹی تو اس کے ساتھ ممبرز تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دیرے دیرے اب ہمارے جو جروز دو تاریخوں میں اٹھتا ہے اس میں مجمع کم ہو گیا دیرے دیرے مجمع بارہ ہزار کا مجمع مجمع مجلس میں آتا تھا آٹھ نو ہزار کا مجمع جروز میں چلتا تھا صرف کہ وہ آخر گیا کہا مجمع سات سے مثلا پانچ ہو گیا پانچ ہزار سے گھڑتے گھڑتے تین ہزار ہو گیا تین ہزار سے ایک ہزار بالکل مختصر سا مجمع آجا پورا ملک جب شیعہ ہے تو اب وہاں پہ ہزار بانسو آدمی اگر کھڑے ہو تو لگے گا کچھ آئی نہیں بہت سات چیو ہوتا تھا یہ ہوا کیا یہ ساتوں آدمی نے سوچا محرم قریب آ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر سال ہمارے میں مجمع گھٹ رہا ہے کہ ایک کام کیا جائے ان بزرگوں ان جوانوں سے پوچھا جائے کہ آخر تم لوگ کیوں نہیں اب آ رہے ہو کیوں تم بغل کے علاقے میں جاتے ہو بغل کے محلے کی مجلس میں جاتے ہو ہماری مجلس میں نہیں آتے بغل کے جلوسوں میں شرکت کرتے ہو ہمارے جلوس میں آخر وجہ کیا ہے جہاں کے لوگوں سے پوچھنا شروع کی اب جو پتا چلا تو سبب کیا تھا کہ سبب یہ قاسم ہے جب آگے آگے علم لیے ہوئے قاسم چلتا ہے تو بقیہ علاقے والوں کو تو نہیں بتا ہے کہ قاسم بارہ دن کیسا ہے وہ تو بقیہ دنوں پر حساب کرتے ہیں کہ جس انجمن کا علم ایسے آدمی کے پاس ہو اس انجمن کا کیا حال ہوگا لوگوں نے آنے ہی چھوڑ دیا کہ ہم اس شرم کی وجہ سے بغل کے علاقے میں جائیں گے یہاں نہیں آئیں گے اچھا اب تو صحیح سی بات ہے کہ اب یہ بات جب سمجھ میں آگئی تو اس کا کوئی سولوشن کوئی حل نکلنا چاہیے ان سب نے آپس میں تیع کیا کہ کیا کیا جائے کہ دیکھو ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ کیا ہے کہ قاسم سے چل کے بات کی جائے آئے دروازے پہ ساتوں آدمی آکے کھڑے ہوئے قاسم نکلا خیریت کیا ہوا بڑے احترام سے ایک دن پہلے اس کو انتیس کو توبہ کرنی ہے خیریت کیا ہوا آپ لوگ اچھا یہ وہ دین ہے جو بدماشی والا دین ہے اس لیے میں تاقیدن کہہ رہا ہوں اب اب یہ توبہ والا دین شروع نہیں ہوا ہے خیریت تشریف لائے اب لے کے آیا بڑے احترام کے ساتھ اندر لیا کے بٹھایا چائے لے کے آیا خود اپنے ہاتھ سے پیش کر رہا ہے کہ بھائی امام حسین کے حسینیہ اور امام بارگاہ کے خدمت گزار وہاں کے ذمہ داران آئے ہیں بڑے احترام کے ساتھ اچھا انہوں نے آپس میں تیع کر لیا تھا کہ قاسن کی ایک اچھائی ہے کہ وہ اگر کوئی بزرگ سفید داری والا اس سے بات کرتا ہے تو بڑے پولائٹلی بڑے احترام کے ساتھ بڑے ہی اچھی انداز سے بات کرتا ہے ان ساتھ میں ایک بزرگوار تھے تیع ہوا تک بس تمہیں بات کرنا ہم لوگ کی تو حمد نہیں ہے نہ جانے کس کو جہاں پڑا مار بیٹھے کس کو قتل کر دے کیا پتا بھئی اس کا سب ڈڑے ہوئے تھے ساتوں آکے بیٹھے ہیں جب چائے وغیرہ ہو گئی تو اس نے پوچھا خیریت ہا جی اگر کیوں آپ لوگ تشریف لائے فرمائیں بات کیا ہے وجہ کیا ہے اس بزرگوار نے کہ جو ان کے درمیان سفید داری والے تھے انہوں نے گفتگو شروع کیے قاسم کہ فرمائیے یہ بتاؤ کہ ایک امام حسین کے ازادار کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے کہ تمنا اس کی قاسم بھولا تمنا اس کی ہوتی ہے کہ امام حسین کے لئے مجلسیں ہوں اس بزرگوار نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مجلسیں کیسی ہونی چاہیے کہا آلی شان حسین عظیم ہے اس کا جملہ ہے ہاں حسین عظیم ہے تو ان کی مجلسیں بھی عظیم ہونی چاہیے دیکھیں معرفت دیکھئے کبھی کبھی گمراہ ہو جانے والے انسان بھی کسنا سے ہدایت پاتے ہیں بزرگوار نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر امام حسین کی مجلسیں عظیم ہو تو اس کے کیا مانا ہے کہ خوب مجمع ہو بہترین کھانا کھلایا جائے کہ اگر بہترین کھانا تیار کر لیا جائے لیکن مجمع نہ آئے تو معلوم کیا جائے کہ مجمع کیوں نہیں آیا کہ اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ مجمع کسی ایک آدمی کی وجہ سے نہیں آیا کہ مجمع کو بلانے کے لیے اس ایک کو باہر نکال دیا جائے اس بزرگوار نے کہا کہ قاسم تم نے خود ہی کہہ دیا کہ کیا مطلب کہ ہم یہی تمہیں سمجھانے آئے ہیں تمہارے ایک کی بنا پر بارہ ہزار کا مجمع ایک ہزار پہ آ گیا ہے صحیح کہنا ہے آپ کہاں چاہتے کیا ہیں کہ پرسوں پہلی محرم ہیں ہماری تمنہ یہ ہے کہ اس سال امام حسین کی مجلسوں میں تم نہ آنا کہتے ہیں کہ قاسم کو ایسا لگا جیسے پیر کے نیچے سے زمین سرگ گئی دیکھئے صرف ایک نجات کا ذریعہ اس قاسم کے پاس ہے وہ امام حسین کی فرشیہ تھا بس اور کچھ نہیں ہے اگر اس سے یہ بھی لے لیا جائے کیا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے کہتے ہیں قاسم آنکھوں میں عشق لے کر سیدھا اندر داخلوں پر نکلے ہی نہیں باہر یہ لوگ سمجھ گئے کہ اب قاسم سے مزید کچھ بات کرنا مناسب نہیں ہے یہ سب بھی جلدی سے باہر نکل آئے مات ختم ہو گئی اب ان کو تو نہیں پتا کہ گھر میں کیا ہوا لیکن جب بچوں سے پتا چلا کہ جب پہلی محرم اچھا دیکھیں انسان کی آبرو بھی کوئی چیز ہوتی ہے لاک پگڑا ہوا انسان ہو گھر میں اپنی ایک آبرو ہوتی ہے انسان کی کچھ نہیں کہا اس نے نہ اپنی سوجہ سے کچھ کہا نہ اپنے بچوں سے کچھ بھی نہیں بتایا کہ اس سال حسین نے اپنے حسینیہ سے ہمیں نکال دیا ہے کیسے کہے پہلی محرم کی شام آئی بچے تیار ہوئے زوجہ تیار ہوئی کہ چلیں نقاب وغیرہ پہن کے کہا قاسم چلو گے کہاں جا رہے ہو کہاں امام باڑے جا رہے ہو حسینیہ جا رہے ہو کہا اچھا تم لوگ چلو میں آتا ہوں اب کیسے کہے کہ مجھ کو آج نہیں جانا ہے مجھ کو روک دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ یہ سب جب نکل گئے بچے اور بیوی کہ میں ہم آتے ہیں تم لوگ آگے چلو یہ لوگ نکل گئے اس نے اندر سے دروازہ بم کیا اس کے بعد اوپر آئے اپنے بچوں کے کپڑے جو سیاہ تھے جو رہ گئے تھے اپنے سیاہ کپڑے سارے گھر میں جتنے کالے کپڑے تھے سارے کالے کپڑے جمع کیے اور معمولاً ایرانی اپنے گھر میں بیسمنٹ بناتی ہیں تاکہ اس زمانے میں تھندک کا اتنا انظام نہیں تو نیچے جا کے گرمی کے زمانے میں بیٹھ سکیں اور کافی اس کو ٹیکوریٹ کر کے اچھے انداز سے رکھتی ہیں آیا یہ سارے کالے کپڑے لے کے نیچے آیا خود بھی کالا کپڑا پہنا نیچے آیا اندر سے اس نے لوگ کیا اور پورے اس نیچے کے حصے میں اس نے چاروں طرف وہ کالے کپڑے آویز آنکی جیسے آپ نے بھی اپنی امام بارگاہ سجانے کے لیے کالے کپڑے ایرانی ضرور لگاتی ہیں اس نے گویا اپنے گھر میں امام بارا بنایا اور اب جتنے مصرے جتنے شیر جتنے نوحے جو کچھ بھی یاگ تھا امام حسین کے لیے سب پل پل کے روتا جا رہا ہے اور بس یہی کہتا تھا بار بار کہ امام حسین ان لوگوں نے اپنی امام بارگاہ سے نکال دیا لیکن میں آپ کو اپنے گھر میں لے آیا اب یہاں سے تو کوئی مجھے نہیں نکالے گا بار بار کہتا تھا روتا جاتا تھا مسلسل رونا کچھ دیر کے بعد اس کے بچے واپس آئے یا آیا اس نے باہر سے پھر لوگ کر دیا اپنے اس نیچے والے خانے کو اور لوگ کر کے اوپر آیا دروازہ کھولا بچے آگئے بات ختم ہو گئی پہلی محرم گزر گئی دوسری محرم بھی یہی ہوا روتا بہت تھا عجیب اس کے دل میں دیکھیں دل سخت تھا لیکن امام حسین کا غم اتنا زیادہ عظیم ہے کہ سخت دل والی آنکھیں بھی رونے لگتی ہیں بہت روتا تھا پانچ محرم آئی سات محرم کو علم نکلنا ہے اچھا مجمع بڑھنے لگا پتا چل گیا کہ قاسم نہیں آرہا ہے سارے لوگ آنے لگ گئے اب مجمع بڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ ان پانچوں ساتوں کے لیے جو منیجنگ کمیٹی میں ان کے بڑی خوشی کی بات ہے کہ قاسم نہیں آیا مجمع آگیا ہے کہتی پانچ محرم جب آئی تو ان ساتوں میں سے ایک بڑا روتا ہوا دوسرے کے دروازے پہ آیا دروازہ کٹ کٹ آیا جب دروازہ اس نے کھولا گد باہر نکلا کہ تم رو رہے ہو کہ یہ بتا تم بھی تو رو رہے ہو کہ رات میں ہم نے حسین کو خواب میں دیکھا ہے کہ واقعہ بتاؤ کہ نہیں ست تمہیں نہیں بتائیں گے چلو بقیہ جتنے ممبرز ہیں سب کے پاس چلو سب مل کے بیٹیں گے تب میں واقعہ بتاؤں گا یہ ساتوں ایک سات جب جمع ہوئے ایک نے دوسرے سے دوسرے نے تیسرے ملوں وہ سپنے وئی خواب دیکھائے رات میں حسین آئے آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا تم میری امام بارگاہ سے تم نے قاسم کو نکالا جاؤ اس سے معذرت طلب کرو اور اسے واپس لے کی آؤ مجھے وہ دل چاہیے کہ جو قاسم کے سینے میں دھڑک رہا ہے ساتوں نے تیہ کیا کہ چلیں قاسم کے گھر چلیں قاسم سے معذرت طلب کریں قاسم سے کہیں کہ آج سے تم ہمارے حسینیہ میں آؤ ہم تم سے معافی مانتے ہیں اب تم پر کوئی پابندی نہیں ہے سنیں گے آپ جس موقع کے اوپر قاسم کے گھر پہنچے دروازہ کھلا ہوا تھا پھر بھی ان سب نے اب دروازہ کھٹ کھٹایا بیٹا دولتا ہوا آیا کہ آپ لوگ آئیں خیریت کہ تمہارے بابا سے ملنے کے لئے آئے ہیں کہا جلدی چلیے اگر چاہتے ہیں کہ بابا کو زندگی ملے تو جلدی آئیے کیا ہوا کہ وہ بیسمنٹ میں میرے بابا گئی ہیں دیوار پہ سر اتنا پٹھخا ہے کہ سر پھٹ گیا ہے آئے اس ہروں ساتوں آئے قاسم خیریت کیا ہو گیا قاسم سنیں گے آپ کیا جواب دیتا ہے کہتا ہے قاسم رات میں حسین میرے خواب میں آئے تھے اور جبلہ مجھ سے کہتے جاتے تھے قاسم کیوں دل چھوٹا کرتے ہو میں تم سے معذرت کر رہا ہوں میں تم سے معذرت طلب کر رہا ہوں لوگوں کی طرف سے اب تمہیں کوئی روکے گا نہیں تم میرے امام بہرگاہ میں آؤ تم میرے حسینیہ میں آؤ تم آؤ اور آ کر مجلس کرو تم ہی علم اٹھانا قاسم کیوں پریشان ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں یہ کہتے کہتے قاسم کہتا ہے کہ یک بار کی حسین نے مجھے دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے آقا کہتے ہیں کہ قاسم کیا یہ بات مناسب ہے کہ تم میرے عباس کا علم اٹھاؤ اور انہی ہاتھوں سے گناہ کرو تم میرے آنکھوں کے ذریعے سے حسین کے اوپر آنسو بہاؤ اسی کے ذریعے سے گناہ کرو کیا یہ مناسب ہے کہ جن پیروں سے تم امام بارگاہ آؤ انہی پیروں سے تم گناہ کی طرف جاؤ قاسم کیا یہ مناسب ہے کہ جس سینے میں حسین کی محبت ہے اس سینے میں غیر کی محبت پائی جاتی ہو قاسم میں تم کو اپنے حسینیہ میں بلا رہا ہوں لیکن خود کو تمہیں بدلنا ہوگا خود کو تمہیں تبدیل کرنا ہوگا قاسم کہتا ہے آقا مجھے معاف کر دیجئے اب میں ایسے گناہ نہیں کروں گا آقا اب ایسی کوئی تخصیر مجھ سے نہیں سادر ہوگی ہاں قاسم نے خود معذرت طلب کر لی آقا نے معاف کر دیا کہتا ہے کہ میں سر دیوار پہ اسی لیے پٹک رہا ہوں کہ مجھ جیسا انسان کے جو سب سے پس ہے اس سے ملنے کے لیے حسین آئے اس سے ملاقات کے لیے آقا حسین آئے سنو گیا ساداروں محرم کی پانچ تاریخ ہے رات میں قاسم کو لایا گیا سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے سارا مجمع احترام کر رہا ہے اس لیے کہ حسین کی بارگاہ میں اس نے توبہ کیا ہے سات محرم کو علم اٹھایا لیکن ایک جملہ کہتا جا رہا تھا حسین جب آپ نے اپنا بنا لیا ہے تو پھر مجھے اسی دن موت دے دیجئے گا جن دن آپ کو شہادت ملی ہے یہی دعا کر رہا تھا آشور کا دن آیا صبح آشور اس کے اوپر غشی تاری ہوئی کچھ ہی لمحات کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا کہتے ہیں جب اس کا جنازہ اٹھا وہ عصر آشور کا وقت تھا کہ جب حسین کا جلوز بھی نکل رہا تھا پیچھے پیچھے قاسم کا جنازہ گزر رہا تھا پورا دورت آباد جمع تھا ہر ایک ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے قاسم کی لاش کے اوپر لاز رہا تھا کہا یہ جا رہا تھا یہ حسین کا زدار ہے یہ حسین کا عاشق ہے یہ حسین کا جانسار ہے مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے حسین کا عاشق اگر عصر آشور کے ہنگام میں اس کا جرازہ اٹھے تو چاہنے والے پھول برساتے ہیں اگر عصر آشور کے ہنگام میں جب سہرہ کا لانڈلا پشتے درجنا پہ ڈگ مگا رہا تھا کوئی تلوار مار رہا تھا کوئی نیزہ چمو رہا تھا کوئی تیر برسا رہا تھا جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جولیوں میں پتر لیے ہوئے آقا کے اوپر علی لعنت اللہ علی القوم الظالمی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا عَيَّمٌ قَلَبِيًّا قَلِبُونَ الٰہی بِحَقِّ الزَّهْرَى وَأَبِيْهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيْهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدِعِ فِيْهَا ان تُسَلِّيَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ پروردگار امام حسین کی مظلومیت کا واسطہ وارث حسین کے ظہور میں تعجیل فرما بروردگار حضرت کے قلب ناظرین کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما بروردگار امام حسین کی خدمت کرنے والے فرش عزا بچھانے والے گریہ کرنے والے امام حسین کا ذکر کرنے والے نوحہ پڑھنے والے ماتم کرنے والے ان تمام عزداروں کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار جن کے دلوں میں امام حسین کی زیارت کا شوق ہے ان کو یہ سعادت نصیب فرما پروردگار ہم سب سے ہماری زیارتوں کو قبول فرما پروردگار اس دنیا میں امام حسین کی زیارت اور میدان محشر میں شفاعت نصیب فرما خدارہ جنت البقی کو آباد فرما اس مقدس بارگاہ کو ویران کرنے والی قوم پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار پروردگار جو مؤمنین بیمار ہیں جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے ان سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما پروردگار جو مؤمنین حاجتیں لے کے فرشی اضافیں آئیں ہیں ان کی حاجتوں کو قبول فرما پروردگار اگر ہمارے والدہ ان با حیات ہو تو خدمت کی توفیق عطا فرما اگر اس دنیا سے اڑ گئے ہو تو اہل بیتی اتار کے جوار میں جگہ عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم